تو ہیلو فرنس اسلام علیکم آج کا بہت ہی بڑا مقابلہ افغانستان ورسس اوسچلیا افغانستان کو تو زیادہ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے لیکن بھائی اوسچلیا کے لیے یہ بہت ہی اہم میچ ہے فرید آنے والے ہیں نئے بلے بعد اولریڈی پانچ وکٹس اوسچلیا خوش شکا ہے بھائی اوسچلیا یہاں پہ فسا ہوا ہے سیدھے بلے کے ساتھ دو رنگی یہاں پہ مانگ ضرور کی ہے لیکن ایک ہی رنس سے سہمت ہونا پڑے گا بھائی میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ یہ جوڑی اوسچلیا کو ہمیشہ کام دلاتی ہے سری لنکا کے خلاف بھی بھائی مانگ اسٹونیس نے بڑی خطرناک بلے بازی کی تھی یہاں سے اوسچلیا دیکھتے ہیں کتنے رنس بنا پاتی ہے بلکل اسی برکار کے کام کرتے ہیں بھائی یہ میتھیو ویڈ ہیں جن کو روکنا بہت ہی مشکل ارام سے کھیلتے ہیں اور بڑے بڑے چھوٹس لگانے کی ان میں بلکل طاقت ہے تو یہاں پہ خطرے کی گھنٹی بھجا دیئے اوپسٹرم سے بھائی دباؤ دباؤ ہے بھائی فرید کے اوپر دباؤ آ چکا ہے بلکل اگر میتھیو ویڈ جیسے بلے باز آپ کے سامنے ہو تو دباؤ تو آپ کے اوپر ہوگا ڈیپ اسکویڈ لیک کے فلڈر اور لیک گلی کے فلڈر کو اندر لیا گیا یعنی کہ باہر گیند باز ہی خطرے کی گھنٹی اوہ یہی بات کر رہا تھا بھائی یہی بات کر رہا تھا میتھیو ویڈ اس طرف شوٹ کیوں کھیل رہے ہیں کیونکہ یہاں کے فلڈرز اندر لیا ہوئے ہیں یعنی تھوڑی سی یہاں پہ جگہ دیں گے تو جڑ دیں گے چار یا چھے ہیر وی کو اوہ بڑی آف ہیلڈنگ بڑی آف ہیلڈنگ یہاں پہ گیپ تلاش کرنے میں ناکام رہے یہاں پہ فرید کی زبادہ باؤنڈری کھانے کے بعد دو لگاتا ڈوڑ بولیں اوہ اوہ اس تیسرے بھی ڈوڈ مزا آگیا یار بولر اگر اس پرکار کی گیند باز ہی کرتا تو واقعی میں مزا آتا ہے میتھیو ویڈ جیسے گیند باز کو اب 8 suspend اور ڈوڈ کروا رہے ہیں جائیے بھائی جائیے اس گیند کو بھار سے لائیے جو میں بات کر رہا تھا ہوا ہی ہوا تو چلتے ہیں اگلے آور کی طرف تو یہاں پہ محمد نبی کو لائے گئے اسٹونیس سپینر کو اچھا کھیلتے ہیں بھائی دکیل دیا ہے گیپ میں پیچھے فیلڈر موجود ہیں دو رنگ کی بھانگے لیکن ایک ہی رنگ سے یہاں پہ سہمت ہونا پڑے گا تو اسٹرائک دوبارہ سے میتھیو ویٹ کی طرف آ چکی ہے یہ لاسٹ آور میں دو باؤنڈریز لگا چکے ہیں سویپ کرنے کی کوشش لیکن ٹائم نہیں کر پا ایک رنس کا اضافہ تو بھائی اگر اوستیلیا کی بات کی جائے تو کئی نہ کئی یہ بھی فس کے کھیل رہے ہیں بعد میں آکے بیٹسمن رن ضرور کر رہے ہیں لیکن شروع سے اس لے میں اوستیلیا کی ٹیم دکھائی نہیں دی رہی شروع سے ہی میچز میں ہو 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 یہ میتھیو ویڈ ہے بھائی یہ اسٹونیس ہے شیر رن لگا ٹیلے ہیں یہاں پہ بھائی خطرے کی گھنٹی بجا دیئے یہاں پہ اسٹونیس نے کیونکہ یہ نہیں چھوڑتے بھائی جب ان کا بلہ بولتا ہے باقی سب خاموش ہوتے ہیں جائیے بھائی اس گیند کو بھی باہر سے اٹھا کے لائیے ہو 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 سکس تھرڈ مین کے اوپر سے سکس وہ بھی 87 میٹر کا here we go یارہ بولے 27 رن گیم آن ہے کیا یہ گیند بھی جائے گی باہر بلکل جائے گی بھائی کیا چھے ملیں گے بلکل ملیں گے واہ بھائیہ واہ تین بولے تین چھکے یہ ہیں مارک اسٹونیس here we go آخری بول محمد نبی ہو بھائی کہاں بھیج دیا یہ بھی باہر بھیج دیا تو بھائی بہت ہی مہنگا آور یہاں پہ مجیبور رحمان کو یہاں پہ لائی گیا ہے جس آور کی یہاں پہ تلاش تھی اسٹلیا کو وہ آور مل چکا ہے تو بھائی اسٹلیا جب ہو چا ہے 169 پہ بڑیا فیلڈنگ یہاں پہ لیکن بھائی اسٹونیس بول رہے ہیں بھائی مجھے سٹرائک دو تیرہ گیندوں کا سامنا کر کے 27 رنڈ بنا چکے ہیں واہ یار یہ اسٹلیا کرکٹ ہے یہ ان کی طاقت ہے بڑیا بڑیا شورٹ لیکن اتنی بڑیا فیلڈنگ دورتی مسکل ہوئی ہے دو رنس کے لیے یہاں پہ بھاگ گئے ہیں اسٹلیا جب ہو چاہ 171 پہ پانچ وکٹ انہوں نے ضرور خوئے لیکن جو آخری کے تین آورز میں انہوں نے حملے شروع کیے ہیں بھائی کیا ہی بتاؤں دس بولے تیرہ رنس میتھیو ویٹ باؤنڈری تو لگا نہیں پڑے گی بڑیا شورٹ یہاں پہ ٹائم بلکل نہیں دے رہے تو اسٹونیس بھائی یاد رہے اسٹونیس اسپینر کو بڑا ہی تگڑا کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ فائدہ اچھاتے ہیں آخری آور میں تین گیندوں کا خیل باقی ہے ٹائم ہی دیا بلکل ٹائم نہیں دے رہے بڑا شورٹ کلیں کوشش ضرور لیکن ایک ہی رنسے سے مت ہونا پڑے گا تو بڑی آور یہاں پہ آخری مجیب الرحمان کا لیکن بھائی یہ دونوں بلے بات اپنا کام اولریڈی کر چکے ہیں 173 اس وکٹ پہ اس گراؤن میں بہت ہی زیادہ اسکور ہے کیونکہ بولرز ان کے پاس بڑھ ہی تگڑے موجود ہیں اچھی گیند بازی اچھی گیند بازی یہاں پہ تو آخری بول اس اننگ کا فرنس اگر چینل پہ آپ اہلی بار رہے تو تو پیلی دیار بھائی کا چینل لائک اٹس اپنی اپ ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تو آخری بول ہے اس آور کا اگلی اننگ میں ہمارے ساتھ ضرور جڑیے گا میچ میں کافی مسا آنے والا ہے اوہ بڑا شوٹ بڑا شوٹ کیا دور گیا ہے یہاں کیچ آؤٹ ہوں گے بلکل چھے رنڈس